سلام علیکم آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا جسس آف پیس ایف آئی اے کو بھی اندراجم قدمہ کا حکم دے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ریلیونٹ لائز کا ہے بائی اے بائی بی جس کے تحت ہم جسس آف پیس کے پاس اندراجم قدمہ کی جو پٹیشن دار کرتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے کیسلہ جو میں لکھ رہا ہوں جس میں عدالت آلیا نے فرمایا کہ جسس آف پیس جو ہے وہ دریکٹر ایف آئی اے کو بھی جو ہے وہ دریکشن دے سکتے ہیں اس میں بائی اے بائی بی کے ساتھ ہم نے ون سیمٹی نائن سی آر پی سی کو بھی دیکھنا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جی یہاں پر جرم ہوا ہو جہاں پر اس کے سرات ہو دونوں جگہ ایف آئی اے ہو سکتی ہے تو کیسلہ اس میں دوہزار تیرہ پی ایلڈی چھبیس لہور پی ایلڈی دوہزار بائیس لہور تراثی نوٹس ہے اس کے بعد پی ایلڈی دوہزار کی لہور چھسٹر ہے اور ایم ایلڈی دوہزار دس لہور تین سو چھالیس ہے لیکن اس میں سب سے زبدس جو سائٹیشن مجھے لگی ہے وہ ریٹ پیٹیشن نمبر چوون چار سو نبی بٹا اکیس مجھے امیر ہے کہ یہ بھی رپورٹ جو کسی بک میں آئی ہوگی جس میں منیر پٹی بنامی ڈیکٹر ایف آئی اے لہور ہے اس میں بہت زبدس طریقے سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا بغیرہ پر اگر کوئی پوسٹ آجائے پیکا ایکٹ کے طے سوشل میڈیا پر جو ہے نا کسی کے خلاف پوسٹ لگا دے تو اس میں سیکشن ٹوانٹی جو پی کا ایکٹ جانی پرونٹشن آف الیکٹرونک کرائم ایکٹ 2016 کہتا ہے ایک آسکسن ٹوانٹی جو ہے وہ انوال ہوتا ہے تو اسی لائنڈما ججمیڈ ایٹ پیٹیشن نمبر چوون چار سو نبی بہت اکیس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ سیکشن ٹوانٹی جو ہے یہ نون کاغنڈیبل افینس ہے نون کاغنڈیبل افینس میں جس سو پیس جو ہے نا وہ اندراجم قدمہ کا حکم نہیں فرما سکتے وہ کیا کریں گے کہ اس میں وہ پلیس کو ٹریکشن دیں گے یا ایف آئیے کو ٹریکشن دیں گے کہ آپ پیس میں دیکھیں کہ اگر کوئی نون کاغنڈیبل افینس ہوا ہے تو آپ اس کے میں جو ہے نا وہ ایک سو پچپن سی آر پیس کے طاعت جو ہے وہ اس میں کاروائی کریں تو یہ ساری ججمنٹس ہیں کہ جس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایف آئیے جو ہے وہ اس میں اندراجم قدمہ جو ہے وہ اس میں جس سو پیس ان کو ہدایت فرما سکتے ہیں کہ وہ اندراجم قدمہ کرے تو یہ ساری سائٹیشن ہیں جس میں یہ ایک